السلام علیکم میری یوٹیوب کی فیملی کیسے ہیں آپ سب آج دیکھیں میں آپ کے لئے کچھ پورتی کے اور سوٹ کا ڈیزائن لے کر آئیوں آج کل شادیوں کا سیزن ہے تو میں شادی کے حساب سے بھی سوٹ آپ کو دکھاؤں گی اور سمپل آج سمر پورتی کے بھی ہم ڈیزائن دیکھیں گے اور جو بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ایزی لیے آپ ان کو بنا سکتے ہیں میں زیادہ وہی ڈیزائن لے کر آتی ہوں جو بیگینر کے لئے آسان ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی سیلائی شروع کی ہے تو وہ ان ڈیزائن کو آسانی سے بنا سکتے ہیں بہت ہی سمپل ڈیزائن ہوتے ہیں اور بہت کم سامان کے ساتھ یہ بنتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ان ڈیزائن کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر یہ والی کورتی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ کورتی ہم نے بہت سمپل بنائی ہے دیکھیں ہم نے اس کو پرنسز کٹ اسٹائل میں بنایا ہے دیکھیں یہاں پر اس طرح سے کرتے ہوئے یہ دیکھیں اور یہاں پر ہم نے اس میں گلے میں سمپل کول گلا دیا ہے اور یہاں پر اس طرح سے لے سکو دیکھیں یہاں سے لے سکو لگاتی ہم نے پھر سے اس کو ٹرن کر کے یہاں پر اس طرح سے لگایا ہے سمپل گلا اٹیچ کرنے سے پہلے آپ کو سلیس کو لگانا ہے تو یہاں پر ہم نے پوری پرنسز کا ٹھوٹی پڑھائی ہے اور یہاں پر دیکھیں اس میں چار اپن کیا ہے اور سلیس میں ہم نے اس کی دیکھیں سلیس بھی ہم نے سیمپل لگ کی ہے سلیس میں بھی ہم نے یہی والی لیس لگائی ہے یہ لیس بہت پیاری لگتی ہے اس طرح سے ہم نے اس لیس کو لگایا یہاں پر یہ بہت پیاری لگتی ہے بننے کے بعد اسی کپڑے میں سے دیکھیں ہم نے ایک اور کورتی تیار کی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے پراک سٹائل میں بنائی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس میں اس طرح سے دیکھیں تھوڑی سی ہم نے اس کو پراک سٹائل کا لکھ دیا ہے تھوڑا سا ہم نے اس کی ایسے کڑیوں والی پراک بنائی ہے اس میں زیادہ گھوم کی نہیں تھوڑا سا گھوم بناتے ہو ہم نے دیکھیں اس میں تھوڑی سی کڑیوں پر استعمال کرتے ہو اس پراک کو تیار کیا ہے چار کڑی کے پروک بنایئے ہم نے یہ دیکھئے اس طرح سے اور یہاں پر ہم نے اسی لیس کو ہم نے اسی لیس کو ہم نے اسی بھی یوز کیا ہے تو یہاں پر ہم نے لیس کو اس طرح سے لگایا ہے اس میں آستیم میں بھی یہی لیس لگائی ہے اور گلے کو ہم نے بلکل سن پر لکھا ہے آپ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں اپنا ایوالہ سورچو ہم نے شادی کے سیزن کے حساب سے تیار کیا ہے بہت پیارا بنایا ہے اور اس کو ہم نے دیکھئے یہ باریک سکھے آتی ہے اس کے ساتھ بنایا ہے آج کل اس کا بہت زیادہ ٹرین ہے آپ بھی اس کو ایزی لی بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم نے مشین سے لگایا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں آپ کو اس کی سلائی دکھا دیتی ہوں یہاں پر ہم نے اس کو دیکھئے بہت پیارا سا لکھ دیا ہے دیکھئے اس طرح سے ہم نے یہ کورنر والی اس میں فراک بنائی ہے اور یہ دیکھئے جو ہم نے اس میں گلہ بنایا ہے گلے میں بھی ہم نے یہاں پر اس طرح سے دو لائن اس کی سکھیا کی لگائی ہیں اور پھر یہ لیس لگائی ہے ہم نے لہر والی اور یہاں پر بھی ہم نے اس میں گلے میں سکھیا لگائی ہے دیکھئے ایک بار میں آپ کو پھر سے اس کا لکھ دکھا دیتی ہوں دیکھئے یہ کونے والی اس طرح کی پراک ہے یہ اور یہ بہت ہی پیاری سی بنی ہے سلنے کے بعد اور یہاں پر دیکھئے اس میں اس طرح سے کونے آتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم نے لیس اور سکھیا کا استعمال کیا ہے دیکھیں یہ دو کونے اس میں آتے ہیں اس طرح سے پرنٹ میں بھی اور بیک میں بھی یہ دیکھیں ہم نے یہاں بیک میں اس میں لیس نہیں لگائی ہے صرف ہم نے یہاں پر پرنٹ میں اس میں لیس لگائی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کرتے ہوئے تو یہ بہت ہی پیاری سی پروکٹن کر تیار ہوئی ہے آستین بھی ہم نے اس کے ڈیزائنر بنائی ہے یہ دیکھیں آستین ہم نے یہاں سے دیکھیں لینٹ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور پھر میں نے یہاں پر آستین میں بھی یہی کونے والا ڈیزائن بنایا ہے دیکھیں اس طرح سے اور اس میں بھی ہم نے یہاں پر سکھیا لگائی ہے ایسے دیکھیں تو آپ اس کا دیکھیں اسکرین شوٹ لے سکتے ہیں گلے کا اس طرح سے دیکھیں اور اس کا جو ہم نے ٹراؤزر بنایا ہے ٹراؤزر بھی دیکھ لیجئے آپ بہت پیارا سا ٹراؤزر ہے اس کا ٹراؤزر میں بھی ہم نے جو کپڑا اس سے بچ کیا تھا اسی کپڑے کو ہم نے یہاں کٹ کر کے یہاں پر لگایا ہے اور اس پر بھی ہم نے یہاں پر سکھیا لگا دیا اور بیچ میں یہاں پر ایک اکلائن ہم نے لیس کی لگائی ہے تو یہ ٹراؤزر بھی اس کا بہت پیارا بنایا ہے اور پہننے کے بعد یہ سوٹ بڑا پیارا لک دیتا اور پہننے کے بعد یہ سوٹ بڑا پیارا لک دے گا دیکھیں اس طرح سے اس کے کورنر آئیں گے میں آپ کو اس کو پورا بھی دکھاؤں گی آپ ویڈیو کے شروع میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اس سوٹ کو ہم نے اس طرح سے دکھایا ہے آپ کو تو فرنڈز کیسے لگے آپ کو میرے سوٹس کے ڈیزائن اگر آپ کو میرے سوٹس کے ڈیزائن پسند آتے ہیں تو پلیز لایک اور شیئر ضرور کریں کمنٹ کیا کریں آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز کمنٹ کیا کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کچھ نئے سوٹس کے ساتھ کچھ نئے آئیڈیاز کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھے گا تینک یو